موسیقی اسلام علیکم ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل ایٹس می رمل خان جی تو آج بہت سارے دنوں کے بعد بہت ہی اچھی مزہدار سی میں ویڈیو لے کے آئی ہوں ایک ویلاغ لے کے آئی ہوں آپ سب کے لیے سو یہاں پہ میں جا رہی ہوں لوک ورثہ اسلام آباد میں جو لوگ میرے چینل کے ساتھ انٹش رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی ہے کہ میں اسلام آباد گئی ہوئی تھی سو وہاں پہ میلا لگا ہوا تھا نیویمبر کے فرسٹ ویک میں یہ میلا لگا تھا اور لاسٹ یر بھی میں گئی تھی اس کا بھی لنک میں اوپر دے دوں گی بہت ہی اچھا میلا ہوتا ہے سو اس سال بھی میں دوبارہ سے وہاں پہ گئی ہوں کہ اس سال کیا چینجنگ ہے وہاں پہ تو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہ سارا ویلاغ سو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کافی ساری انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ہیں سو ماں یوٹیوب فرنڈز لوگ ورسہ میلا میں دو دن گئی تھی پہلے گئی تھی دن کی ٹائم پہ دوبارہ گئی تھی تو رات کی ٹائم پہ تو مکس اپ ویڈیو ہے پہلے دن کی بھی دوسرے دن کی بھی سو یہاں پہ میں پارکنگ ایریہ میں آ گئی ہوں اور اندر چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ انٹرس ہے اور آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کس پیویلین کا سٹال وغیرہ سٹارٹ ہوتا ہے سو لوگ ورسہ میں انٹر ہوتے ہی کچھ یہاں پہ یہ شاپس اور سٹالز وغیرہ لگے ہیں آگے پینٹنگ کی بھی ہے اس کا بھی میں لنک اوپر دے دوں گی میں پہلے ڈال چکی ہوں اپنی ویڈیو میں اس کے ساتھ جو پینٹنگ کے جو شاپس وغیرہ ہیں یہ پیویلین ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ کو جی تو ہر پیویلین میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے یہاں پہ یہ چیزیں ساری سیل ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں بہت خوبصورت یہ ہنڈی کرافٹ ہے سو پرائیسز بھی اچھی خاصی یہاں پہ ہوتی ہیں بلکل ریزنیبل سی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ مختلف شہروں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں سو کچھ نہ کچھ خرید لینا چاہیے سو پرائیسز جو ہیں یہ ان کی تھوڑی سی کسٹ لی ہوتی ہیں سو نیوز چینلز بھی کافی سارے آئے ہوئے تھے اور انٹرویوز لے رہے تھے آگے کشمیر کا ایک سانگ ہے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ انجوائی کریں تھوڑا سا ساتھ اٹیش کریں جیسے موبائل میں چارجنگ لگا جو اس پر کسے اب آپ کے سامنے آرے تھوڑا سا بندگار تھوڑا سا بندگار اور آپ کے سامنے آرے حجر رلی رحمت دار گریہ الہی دے ہر دم وگدہ تیرا دے جے ایک قطر را دے کم بڑھ جا دا میرا اوکے جی تو لوگ ورسا میں ڈیفرنٹ اس طرح کی ڈیفرنٹ اس طرح کی ڈیفرنٹس کو سجایا گیا ہے یہ ہمیشہ سہی ہوتا ہے اس طرح سے اور یہ کچھ چیزیں دکھا رہی ہوں آئی ڈونٹ نو یہ کیا چیز کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا یہ کیا چیز تھی اور آگئی چلتے چلتے ہم چلتے ہیں پنجاب پیویلین میں سو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے سو فرینڈز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ ہر ہی سٹال میں آل موسٹ اس طرح سے یہ لائیو بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے خرید رہے ہوتے ہیں چیزیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ان کے ڈیز ہوتے ہیں جن میں ان کی موسیقل نائٹس بھی ہوتی ہیں سو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو اس کو بھی کیا بولتے ہیں لیکن بہت اچھے لگ رہے تھے اور سائٹ پہ یہ نیچے بیٹھے ہوئی خواتین اس کو بنا رہی تھی اور لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں ایسی چیزوں کو سو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہ لوگ موسیقل نائٹس کرتے ہیں سو پنجاب پیویلین کا اس باہر تو نہیں تھے یہ ڈھول وغیرہ بہت اچھے بجاتے ہیں سو اس کے لاوہ اور جو باقی پیویلین سے انہوں نے ان کی جو موسیقل نائٹس ہیوں اور سب وہ بہت اچھی گئی ہیں اور کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرتی جاؤں گی آگے اور یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ڈیفرنٹ سٹالز جی تو یہ سٹال سب سے زیادہ خوبصورت اور کلر فل مجھے لگا ہے سارے ہی پیویلینز میں سے بہت خوبصورت یہ ہے سو آگے چل کے سارا دیکھیں انہوں نے کیا کچھ رکھا ہے اس میں سو یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں ہینڈی کرافٹ کے ہوتے ہیں یہاں پہ سٹالز اب چلیں گے آگے جی جولری کے سٹال پہ اور دیکھیں گے ان کی پرائیسز اور جولری کیسی ہے اس طرح کوئی محول نہیں بنا ڈھوڑ والے نہیں آتی نہیں آنا بھی نہیں آتی یہ کوندن ملے جی کیا پرائز ہے یہ بہت یہ ساڑھے آٹھ سٹال اور ان پینڈٹس کی بھی بتائیے گا پرائز یہ بہلے یہ جو بارہ سٹال اور یہ بہلا یہ بہلا یہ پانڈہ سٹال یہ بہلا یہ بہلا یہ بہلا سو چلتے ہیں بلوچستان پیویلین موسیقی موسیقی ایس裂 ایس裂 ایس' ایس' موسیقی 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 انہوں نے سب سے بڑا جو سٹال ہے یہ کے پی کے والوں کا ہے چپلی کباب جو اوریجنل چپلی کباب ہے یہاں پر وہ لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ گوش کی وہیں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ دوسری سائیڈ پہ کڑھائیاں بن رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں سو یہاں پہ یہ کڑھائی کا سٹال ہے جہاں پہ چکن کی بھی ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے اور نمکین گوش وغیرہ کی بھی ہے اور فرائی چکن بھی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ بلکل ساتھ ہی سیخ کے سارے آئٹمز ہیں باربیکیو آئٹمز ہیں سارے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ایک بڑی ساری دیگ رکھی ہوئی ہے یہ جی کابلی پلاو ہے اور اس کے بعد یہاں پہ گرین ٹی سو کچھ اس طرح سے یہاں پہ چیئرز اور ٹیبلز لگے ہوتے ہیں چار پائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو چار پائیاں بھی لگنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں لوگ بیٹھے ہوئے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں یہاں کے کھانے اوکی جی تو یہاں پہ ہیدرابادی حلیم کا سٹال تھا تو چل کے دیکھتے ہیں حلیم کیسا لگ رہا ہے لگ تو بڑا مزیدار رہا ہے سو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اوکی جی تو نیکس جو سٹال ہے یہ گول گپوں کا ہے اور چنا چاٹ دائی بڑے یہ سٹال ہے یہاں پہ اور اور کیا چیز ہے شکرکندی شکرکندی کا ہے اور یہاں پہ یہ بن رہے ہیں بڑی کے بھال سو آئیم ساری فر دیٹ یہاں پہ یہ ہے کوٹن کینڈی سو جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم پہ بولتے تھے اس کو بڑی کے بھال اور ڈرتے تھے اس سے سو یہ تھا جی کوٹن کینڈی تو یہ ہے جی لوک ملا 2021 سو اب چلتے ہیں سندھ پیویلین میں وہاں پہ کیا کچھ ہے سندھ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے last year تو بہت ہی اچھا تھا اور اس یہ کیا کچھ تھا ان کی میوزیکل نائٹس اور سب کچھ اور یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں خسے بہت بہت خوبصورت خسے تھے لیکن بہت ایکسپینسی 3000 سے یہ لوگ سٹارٹنگ ان کی 3000 سے تھی جو میں نے بھی آپ کو شو کیا تھا یہ 3000 کا خسا تھا سو ایکسپینسیو بٹ بیوٹیفل سو یہاں پہ یہ مڈ کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 سب سے اچھی جو ان کے پاس تھی وہ 600 بول رہے تھے اور یہ بھی گہ رہے تھے کہ 700 کی میں نے وہ سیل کی ہے سو میں نے وہ بانسوری لی ہے سب سے اچھی تھی اور بہت اچھی بجا رہے تھے وہ سو اب جلتے ہیں گھر اور اس کے بعد جو باقی جتنے بھی ویلوگز آ گیاں گے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے اسلامباد کے ہیں پنڈی کے ویلوگز ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اب انشاءاللہ میں جلدی جلدی سے ویلوگز اپلوڈ کرتی رہوں گی سو ستے ٹونڈ ٹیک کیر اللہ حافظ